موسیقی 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 کا مادہ رکھتے ہیں آنڈری رسل ہے پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا اور بلکہ آئی پیل میں ہم لگاتا دیکھتے ہی آ رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں ونکٹیش آئیر سے کافی امیدیں ہی امیدیں ہیں اور وہ ابھی تک اس فارم کو دکھا نہیں پائے ہیں تو کہیں نہ گئیں ان پر بھی نظریں ہوں گی پھر باقی خود جو کپتان شریہ سائیر ہے وہ خود بہت کمال کے بلے باز ہیں کولکاتا نائیڈری جس کے پلائنگ 11 پر نظر ڈالے تو شریہ سائیر نظر آ رہے ہیں جن کے رہنے ہیں ونکٹیش آئیر ہیں سیم بیلنگ سے ایک نیا نام جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے راسک سلام کا جمہو کشمیر کے تیز گینباز ہیں وہ آج ڈیبیو کریں گے دیکھئے آپ کو پتا ہی ہوگا عرفان پتھان نے جمہو کشمیر میں کافی کھلاڑیوں کو تیار کیا ہے عبدالسماد ان میں سے ایک ہیں اور وہ بھی IPL میں اپنی چھاپ چھوڑنے میں کامیاب رہے ہیں اور اب ایک نئے گینباز آئے ہیں راسک سلام کہا جا رہا ہے کہ کافی راو ٹیلنٹ ان کے پاس ہے کافی پرتیبہ شالی گینباز ہیں تو یہاں اس پچ پر ان کو مدد ملنے کی بھی پوری امید ہے تو آج کا میچ ان کے لئے ضرور اور ان کی ٹیم کی لئے خاص ہوگا سیلیکٹرز کی نظر رہیں گی بلکل رہیں گی سیلیکٹرز کی نظر سبھی یووہ کھلاڑیوں پر جتنے بھی فرنچ پلیئرز جن کو کہہ سکتے ہیں سبھی پر رہیں گی جمہو کشمیر کے تیز گینباز چرچہ جس پہ ہم نے کری راسک سلام کولکتہ کے لئے اپنا پہلا میچ کلیں کہ وہی ممبئی کے لئے 19 سال کے ہی ہوا دکشن افریقہ کے جو بلے باز ہیں ڈیوارڈ بریویس کی بات کریں بی 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 انہیں بھی بوقہ مل رہا ہے آج بلکل کافی چرچہ ہے ان کے نام کا اور ای بی ڈیویلیرز کے سنیاس لینے کے بعد سے جس طرح دکشن افریقی میڈیا میں ان کی چرچہ ہو رہی ہے کہ انہیں اگلا ای بی ڈیویلیرز 360 ڈگری پلیئر یعنی میدان کے چاروں اور شورٹ کھیلنے میں ماہیر ہیں وہ تو یہاں دیکھنا ہوگا کہ ای پیل میں ان کا ڈیبیو کس طرح کا ہوتا ہے جی اس کے باوجود کل جو میچ کھیلا گیا ممبئی میں رویل چیلنجرز بینگلور نے راجستان رویلز کو چار وکٹ سے ہرا دیا راجستان رویلز جس نے زبردست شروعات گئی اس ٹورنمنٹ میں اور دیکھ کے لگ رہا تھا کہ ایک ایسی ٹیم وہی ٹیم اُبھر کر آ رکھی ہے جس نے پندرہ سال پہلے ٹورنمنٹ جیتا تھا لیکن کل کا میچ جس طرح سے وہ ہار گئی ہیں کہیں سے کہاں کچھ گڑبر نظر آتی گیا دیکھیں اس آئی پیل میں دو کھلاڑیوں نے ابھی تک کہ جتنے میچ ہوئے ہیں کافی چوکانے والا پردرشن کیا ہے ایک ہی ہم بات کر چکے ہیں امیش یادو دوسرے ہیں دینیش کارتک اس جبردست فارم میں ہیں اور جیت کا شرے اگر انہیں دیا جائے اور شہباز احمد کو دیا جائے تو کوئی اتیشیوکتی نہیں ہوگی تئیس گیند میں چمالیس رن ساتھ چوکے ایک چھکا سٹرائک ریٹ دیکھیں آپ ان کا ون نائنٹی ون پوائنٹ تری زیرو تو یہ ہے ایپیل میں اسی طرح کی بلے بازی کی ضرورت ہوتی ہے اور عام طور پر دینیش کو سمجھا نہیں جاتا کہ وہ اتنے لپے بازی کرتے نہیں ہیں لیکن اس ایپیل میں جو انہوں نے فارم دکھایا ہے تو رائل چیلنجز بینگلور کے لیے دھیرے دھیرے وہ تروپ کا پتہ ثابت ہوتے جا رہے ہیں لیکن رائل چیلنجز بینگلور کو ایک جو کمی کھل رکھی ہے وہ ویرات کولی کی کھل رکھی ہوگی حالکہ دو میچوں میں انہوں نے اچھا کیا لیکن کل کے میچ میں وہ بہت سستے میں یعنی صرف پانچ رن پر ہی اور بہت کم موقع ہوتے ہیں کہ ویرات کولی رن آؤٹ ہوتے ہیں مطلب وکٹوں کے بیچ کی ان کی دوڑ کی تو مثالیں دی جاتی ہے ان کا فٹنس لیول دیکھئے ان کی دوڑ دیکھئے ان کی چستی چپلتا دیکھئے تو یہ بہت ہی حیرانی والی بات ہے کہ وہ کل رن آؤٹ ہو گئے اور بلکل کولی کے بلے پر تو جب سے ٹورنمنٹ شروع ہے تب ہی سے بات کی جا رہی ہے کیونکہ کپتانی وہ چھوڑ چکے ہیں اب وہ بھارتی ٹیم کے بھی کپتان نہیں ہے اب وشد بلے باز کے روپ میں ویرات کولی کا آقلن ہو رہا ہے تو یہاں ان کے بلے سے زبردست رنوں کی جو امبار لگنے کی امیدیں ابھی تک وہ سوکھا برقرار ہے مونہ راجستان رویلز کو جن دو بولرز پہ امیدیں تھی پرسید کرشنا اور ٹرینٹ بولٹ پرسید کرشنا کل کچھ خاص نہیں کر پائے حالانکہ میچ سے پہلے بہت باتیں کی جا رہے تھی کہ شاید پرسید کرشنا ایک ایسے اُبھرتے ہوئے کھلاڑی بنیں گے لیکن انہوں نے موقع گوا دیا لگتا ہے چار اوور بے چالیس رن دی ہیں ٹرینٹ بولٹ نے حالانکہ دو وکٹ لیے لیکن وہ بھی نہیں چل پائے اور نوڈیف سینی کافی پرتیبہ شالی گیندباز ہیں لیکن آپ دیکھیں روی چندرن اشون بھی نہیں چل پائے چار اوور میں قریب قریب چالیس رن انہوں نے بھی دیئے ہیں تو میں نے کہا جب دینیش کارتی اور شاہباز احمد کھیل رہے تھے تو جس طریقے سے وہ بلے بازی کر رہے تھے کوئی بھی گیندباز سامنے ہو وہ دن ہوتا ہے کسی بلے باز کا کہ وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اترتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور انوبہ بھی ان کے ساتھ ہے تو گیندبازوں کی شامت تو آنی تھی اور شاہد یہی آئی پیل کا رومانچ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار رکھے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں جوس بٹلر پہ چرچہ کرنا چاہیں گے جوس بٹلر نے بہترین بلے بازی کی تھی پچھلے میچ میں بھی اور اس میچ میں بھی حالانکہ شروعات بہت دھیمی کری تھی انہوں نے ایک طرفہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاہد راجستان روائلز بہت رن بنا جائے گی لیکن پندروے اوور تک آتے آتے وکیٹ بھی نہیں گرے اور رن ریٹ بھی بہت سلو ہو گئی بلکل اور جوس بٹلر نے جس طریقے سے آئی یہ راجستان روائلز جو ٹیم ہے اس کی ریڈ اگر ہم کہیں ان کو تو کوئی اتشیوکتی نہیں ہوگی جس طرح سے انہوں نے حالانکہ شروعات آپ نے ٹھیک کہا بہت دھیمی رہی تھی لیکن اس کے بعد چھے چھکے ان کے بلے سے نکلے ہیں 47 گیند میں 70 رن بہت ہی کمال کا ان کا پردرشن رہا ہے یہاں نیراشا یشش سوی جائسوال سے ہوئی کیونکہ انہیں جونئر سطر سے ہی کافی پرتیبہ شالی کھلاڑی ہیں اور اس پرتیبہ کے ساتھ ابھی تک وہ نیائے کرتے نظر نہیں آئے ہیں پڑکل دیو دک پڑکل نے ضرور اچھا پردرشن کرنے کی کوشش کی لیکن شروعات کو وہ بڑی پاری میں نہیں بدل پائے اور سب سے زیادہ نیراشا جنک رہا کپتان سنجو سیمسن کا فارم مونہ حالا کی ابھی کہنا بہت جلدبازی ہوگا کیونکہ ابھی قریب قریب ٹی اچار میچی کھیلے جا چکے ہیں راجستان رویلز کہاں تک اس ٹورنمنٹ میں اس بار اپنے آپ کو پرکھے گی اور کہاں تک اپنے آپ کو لے گئے کیا ٹاپ فور میں نظر آئے گی دیکھیں پچھلے کئی سطروں سے جو راجستان رویل کا پردرشن ہے وہ اس کے ودیشی کھلاڑیوں پر بہت حد تک نیر بھر رہا ہے اور یہاں پر بھی نظریں اس کے ودیشی کھلاڑیوں پر بھی ہوگی کہ اگر وہ اچھا کھیل پاتے ہیں چاہے وہ بلے بازی میں جوس بٹلر ہو شمران ہیٹمائر ہو چاہے گین بازی میں ٹرینٹ بولٹ ہو اگر وہ اچھا چل جاتے ہیں تو راجستان کا پردرشن شروعات تو اچھی ہوئی ہے آئی پیل کے بعد اب ہم سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں تھائی لینڈ تھائی لینڈ میں چل رہا اسے میں تھائی لینڈ اوپن انتر راشتری مکہ بازی ٹورنمنٹ اور اس رنگ میں مکہ بازی کے رنگ میں چار بھارتی مکہ بازوں نے شاندار پردرشن کیا ہے اور فائنل میں جگہ بنا لی ہے نام آشیش کمار گووین سہانی ورندر سنگھ اور مہیلا مکہ باز مونکہ سنتے ہیں نکھل کی ریپورٹ بھارتی مکہ باز آشیش کمار گووین سہانی ورندر سنگھ انڈونیشیا کے روبرڈ مسکیتا کو پانچ شن سے پراجت کیا وہیں گووین سہانی نے 48 کلوگرام میں ویتنام کے گوین لی فونگ کو چار ایک سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنای 60 کلوگرام کے سمی فائنل میں ورندر کو فلسطین کے عبدالرہمان سے واک آور ملنے کی کارن فائنل میں جگہ ملی مہیلاوں کے 48 کلوگرام ورگ میں مونکہ نے وشو چیمپین جوسی گیبکو کو سمی فائنل میں ہرا کر فائنل میں ستھان پکا کیا اس بیچ پورشوں کے 52 کلوگرام میں امیت پنگھال سمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں جبکہ 57 کلوگرام ورگ میں روہیت مور کو تھائی لینڈ کے روجاکران سے شن کے مقابلے پانچ انکوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا مہیلاوں میں بھاگیبتی کچہری بھی 75 کلوگرام کے سمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں کوارٹر فائنل میں انہوں نے تھائی لینڈ کی پورنپا چھٹی کو پانچ شن سے ہرایا ٹونامنٹ میں ایشیا یورپ اوشنیا اور افریقہ سے 74 پورش اور 56 مہیلا مکے باز حصہ لے رہے ہیں اس سے پہلے 2019 میں بھارت نے اس ٹونامنٹ میں ایک سون چار رجت اور تین کانس سہیت کل آٹھ پدک جیتے تھے نکھل کمار سپورٹس کین مونت ہائی لینڈ اوپن میں بھارتی کا ریکارڈ جو ہے وچھا ہی رہا ہے آٹھ پدک جو ہم جیت چکی ہیں اس بار بھی لگ بھگ جن مکے بازوں سے ہمیں امید تھی وہ سبھی مکے باز لگ بھگ لگ بھگ سیمی فینل میں پہنچ گئے ہیں بلکل یہ اس طرح کا ٹورنمنٹ ہے جو تیاری کی درشتی سے کافی اہم ٹورنمنٹ ہے اور یہ سال جیسے کی آپ جانتے ہیں کافی ویست رہنے والا ہے کافی سارے بڑے ٹورنمنٹ ہونے ہیں تو یہاں پر فیلڈ اچھا ہے کافی سارے پرتیوگی بھاگ لے رہے ہیں اور بھارت کا پردرشن ابھی تک اچھا رہا ہے کہ فائنل میں کافی مکے بازوں نے جگہ یہاں بنا لیے تو امید یہی ہے کہ جو پچھلے بار ایک سوڑ پدک بھارت کی جھولی میں آیا تھا وہ آکڑا تھوڑا آگے بڑے گا اور پچھلی ٹیلی سے بہتر پردرشن بھارت کرے گا مونکہ اس ٹورنمنٹ کے اندر کچھ بڑی نام اس سمیں مسنگ ہے جو نظر نہیں آ رہے ہیں خاص کر اگر محلاؤں کی بات کریں لیکن جس طرح سے بھاگیواتی کچہری نے شاندار پردرشن کی ہے اور مونکہ نے شاندار پردرشن کی ہے اس کی بھرپائی نظر آتی ہے بلکل اور میں جیسے کی کہتے ہی آئیوں کہ جتنا زیادہ سیکنڈ جو پول ہے وہ بڑا ہوگا اتنا ہی کھیل میں پردرشن اچھا دیکھنے کو ملے گا اور جن دھرندروں کی بات ہم کر رہے ہیں نشچے طور پر کسی بھی ٹورنمنٹ پر ان کی نظر سب کی نظر ان پر ہوتی ہے لیکن ان کی جگہ لینے کے لیے دوسری پود بھی تیار ہو رہی ہے راشترمنڈل کھیل سامنے نیشوی کھیل اب سامنے جب بھی کسی کھیل میں ہمیں اولمپک میڈل مل جاتا ہے تو نہ صرف اس کھلاڑی کی اس کھیل کی بھی کھیاتی بڑھتی ہے اور درشکوں کی کھیل پریمیوں کی اپکشائیں بھی بڑھتی ہیں اور مکے بازی اسی طریقے کا کھیل ہے ویجندر سنگھ ایم سی میری کوم ان لوگوں نے اتنی امیدیں بڑھائی ہوئی ہیں کہ ہر بار کسی بھی بہوراشتریے ٹورنمنٹ سے پہلے نظر اسی بات پر رہتے کہ مکے بازی میں کون کون ٹیم میں ہے امیت پنگھال بھی اچھا پردرشن کرے حالکہ اولمپک میں وہ ناکام رہے تھے لیکن اب نیا چکر شروع ہو چکا ہے اور نئے چکر میں وہ ٹورنمنٹ در ٹورنمنٹ باؤٹ در باؤٹ اپنے پردرشن میں نکھار لانے کی کوشش میں ضرور ہوں گے امیت پنگھال ایک ایسا نام ہے جسے بھارتیہ کھیل پریمی مکے بازی میں جانتے ہیں لیکن تین نئے نام آشیش کمار گووین سانی اور ورندر سنگھ اس سمیں نکل کر آ رہے ہیں اور امید کی جارہ کی ہے کہ وہ بہتر پردرشن کریں گے آنے والے ٹورنمنٹ آشیش بھی کافی انبھوی مکے باز ہیں لیکن ورندر سانی اور مونکہ یہ جس طرح سے انہوں نے فائنل میں پرویش کیا ان سے ضرور امیدیں ہوں گے کہ یہ اچھا پردرشن کریں اور اب آپ کو لیے چلتے ہم بیڈبنٹن کے کورٹ میں کوریا اوپن بیڈبنٹن ٹورڈمنٹ کے دوسرے دن آج بھارتیہ کھلاڑیوں نے بہترین پردرشن کیا اور اگلے دور میں جگہ بنائی اس سے پہلے کل لکشسین اور مالوی کا بانسور بھی دوسرے دور میں پہنچ گئے تھے اور ہمارے ساتھ ہے الکا الکا اس سمیں بیڈبنٹن کورٹ میں بھارتیہ کھلاڑیوں نے کس کس کو ہرا کر اگلے دور میں جگہ بنائی نوین آج سبھی کھلاڑیوں نے شاندار پردرشن کیا پیوی سندھو اور کدامبی شری کانت کوریا اوپن بیڈبنٹن ٹورڈمنٹ کے دوسرے دور میں پہنچ گئے ہیں مہیلہ سنگلز میں سندھو نے امریکہ کی لارن لیم کو 21-21-24 سے ہرایا اگلے دور میں سندھو کا مقابلہ جاپان کی آیا اہوری سے ہوگا پرشن سنگلز کے پہلے دور میں شری کانت نے ملیشیا کے ڈورن لیو کو 22-21-21-11 سے پراجیت کیا اب شری کانت کا سامنا اسرائیل کے میشا جلبرمین سے ہوگا پرشن ڈبلز میں ایم آر ارجن اور دروف کا پلا کی جوڑی اگلے دور میں پہنچ گئی ہے ارجن اور دروف کی جوڑی کو کوریا کے بادا کم اور جوڑی سے ہوگا وہیں ساتھوک سائی راج رنگ کی ریڈی اور چراغ شٹی کی جوڑی بھی اگلے دور میں پہنچ گئی ہیں ساتھوک اور چراغ کی جوڑی نے تائی یانگ شن اور وانگ چانو کی کوریای جوڑی کو 21-21-21-21 سے ہرائیا اگلے دور میں ساتھوک اور چراغ کی جوڑی کا سامنا پانچویں بریتا پرابت چین کے او جوانگ ای اور اور اشونی کی جوڑی نے سنگاپور کی جون لیانگ اینڈی اور یوجیا جن کو 21-21-21 سے پراجیت کیا الکا سنگھ سپورٹسکین منا آج کا دن بھارتے کھلاڑیوں کے لیے خاص اچھا رہا ہے ابھی مکہ بازی میں بھی ہم لوگ فائنل میں پہنچ گئے ہیں کوریا اوپر بیڈمنٹن میں بھی بہتر پردرشن کر رکھی ہیں اور پی وی سندھو اور کدامی شریقانت اگلے دور میں جگہ انہوں نے بنا لی ہے سندھو ایک بار پھر فارم میں نظر آتی نظر آتی بلکل ایک ہتاب ملنے کے بعد فارم میں پریورتن نظر آتا ہے توکیو اولمپک کے بعد تھوڑا سا نیراشہ جنہ کے ایک دور رہا تھا لیکن اب وہ اپنے پیک فارم میں حالانکہ ابھی مقابلہ ان کا آسان تھا اگلے دور میں بھی کموں بیش آسان چنوٹی ہے آیا خوری کی خلاف ان کا گیارہ زیرو کا ریکارڈ ہے کریئر ریکارڈ جیت ہار کا تو چنوٹی تو آسان لگ رہی ہے اور سندھو کو یا کسی اپرتیاشت اولٹ فیر کا شکار ہونے سے بچنا ہوگا جیسے کہ ان کے کریئر میں کئی بار ہم دیکھتے آئے ہیں کہ آسان مقابلے ہار جاتی ہیں اس سے بچنا ہوگا تو سندھو کے لیے چنوٹی بہت مشکل نہیں ہے کلے کا اہم مقابلہ ہوگا لکش سین جن پر پورے بھارت کی اب نظر رہی ہے بلکل ہوگا کیونکہ اتنی کم عمر میں جس طرح سے انہوں نے چاہے وہ انڈیا اوپن ہو چاہے وہ سید موڈی ٹورنامنٹ ہو چاہے وہ ویشو چیمپینشپ ہو ہر جگہ ان کا جس طریقے کا پردرشن رہا ہے اب دیش کے جتنے بھی ادی امان بیڈمنٹن کھلاڑی ان کے لئے وہ آدرش بن چکے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ ابھی پورا کریئر ان کا پڑا ہے اچھا پردرشن کریں مونہ ایک وقت تھا کہ جب بیڈمنٹن کے کھیتر میں صرف ایک یا دو پوروش بھارتی ہے کھلاڑی جو نظر آتے تھے اب وہ وقت آگیا ہے جب بھارتی کھلاڑی ان بڑے ٹورنامنٹ پہ آپس میں بھیڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اکثر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ویشو چیمپیئنشپ میں ہم نے دیکھا کہ شرکانت اور لکش سین کا ہی مقابلہ ہو گیا تھا تو ابھی پچھلے ہی ٹورنامنٹ میں سوامیر ورما بھارتی کھلاڑی کی خلاف ہی ہارے تو اکثر ایسا ہو رہا ہے کہ پوروش ورگ میں بھی پہلے اکے دکھے نام جیسے کدامبی شرکانت اچس پرنوی پارو پلی کشیب لیکن آپ بہت سارے کھلاڑی لکش سین اسی کڑی میں اگلا نام ہے پوروش یوگل میں بھی آپ دیکھئے کہ اچھے ٹیمیں بھارت کے پاس پرتیبہ شالی کھلاڑی ہیں بھارت کے پاس پوروش ڈبلز یعنی پوروش یوگل کے بات مکس ڈبلز میں ایک جو نان مجھے نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ ٹورنامنٹ سے بہتر پردرشن کر رہا ہے سمیت ریڈی اور اشونی پونپا بلکل اشونی پونپا ایک منجیوی کھلاڑی ہے راشتر بندل کھیلوں میں رجت پدک جی چکی ہے مہیلہ یوگل جوالا گھٹا کے ساتھ کافی کامیاب ان کی جوڑی تھی اور اب یہاں مشریت یوگل میں بھی جو سارا فوکس ہے وہ فوکس ہے راشتر بندل اور ایشیا کھیلوں کا تو امید کرتے ہیں کہ یہ اچھا پردیشن جاری رہے گا اور اب بات ہاکی کی بھارت مہیلہ جونیئر ہاکی وشو کپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے شکروار کو کوارٹر فائنل میں بھارت کا سامنا دکشن کوریا سے ہوگا دکشن افریقہ کے پوچ فیسٹروم میں پول ڈی کے انتے مقابلے میں کل بھارت ملیشیا کو چار شونی سے پراجت کیا بہترین پردرشن کیا ہے بھارتیہ جونیئر مہیلاؤں نے اس ٹورنمنٹ کی انتر دیکھیں یہ جو ٹیم ہے یہ قریب دو تین سال سے ساتھ میں کھیل رہی ہے یہ لڑکیوں کا جو گروپ ہے اور سب سے بڑا فائدہ ان کو یہ ہوا ہے کہ جو FIH پرو لیگ میں کئی کھلاڑی اس میں سے ایسے ہیں جو سینئر سطر پہ بھی پدارپن کر چکے ہیں اور سینئر ٹیم کے سیٹ اپ میں انہوں نے پوری تیاری کی ہے ٹورنمنٹ کی اس کا انہیں کافی فائدہ ملا ہے کیونکہ جس طریقے کا وشو کب کا دباؤ ہوتا ہے وہ سینئر خلاڑیوں کے ساتھ ان کے انہوں کو ساجہ کر کے انہیں جاننے کا موقع ملا اور مجھے لگ رہا ہے بہت آسانی سے وہ اس دباؤ کو جھیل رہی ہیں اس امید کے ساتھ کی بھارتی یہ جوڈئر محلاج جو ہیں وہ ہاکی کا وشو کب اپنے نام کریں گے آج کے اس انک کو ہم یہی وائنڈ اپ کر رہے ہیں وقت ہمارے پاس بلکل بھی نہیں ہے منا آج کے اس انک میں ہم سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد ہے شکریہ چلتے چلتے نظر اب تک کی خاص خبروں پر آشیش کمار گووین سہانی ورندر سنگھ اور بونکا تھائیلینڈ اوپن انت راشتے بکے بازی چورنمنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں آج کے اس انک میں بس اتنا ہی مجیانی نوین کو دیں اجازت نمسکار